دیکھئے درہا سوات دیکھئے کس قدر مختصر سوال کیا ہے تصوف کیا ہے اس کی تشریح اور مفہوم کی بزاعت فرمائیے اب آپ اس کو رکھئے اگلے سال جب آپ بلائیں گے تو ایک تقریر اس پر کروں گا انشاءاللہ دو گھنٹی بلفرد اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو اسلامی معاشرے میں بینک کاری کا نظام کیا ہوگا جبکہ بین الاقوامی بینک بہرحال صوبی کاروبار کرتے ہیں اور بینکوں کو بہرحال ان سے لیندین رکھنا پڑے گا دیکھئے جہاں تک تو ملک کے اندر معاملہ ہے خالص لیمیٹڈ کمپنی کے کونسپ پر بینک چل سکتا ہے بینک خود ایک لیمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں سے جو کسی کو قرض دے اس کے اندر بھی اس کے ساتھ حساب رکھے نفع نقصان کا جیسا کہ اب کوئی کوشش ہو رہی ہے میں نے کہا نا کہ کیا ہوتی ہے یہ ابھی میں نے سٹڈی نہیں کیا اور جو نفع ہو آج تو بڑا آسان ہے ایک روپے نے ایک سال میں کیا کمایا آپ کے دس ہزار روپے دس مہینے تک رہے آپ کا اتنا حصہ بن گیا کسی کے دو سو روپے دو دن تک رہے اس کا یہ حصہ بن گیا جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو پہنچا دیجئے شریعت اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو make it a limited company in full sense باقی رہ گیا بین الاقوامی سطح پر اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک بارٹر کا سسٹم ہوتا ہے جنس کے بدلے جنس دیجئے مبادلہ کیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہ اگر آپ کو مدد دیتا ہے فرض کیجئے وہ کیوں دیتا ہے آپ کی حمددی میں دیتا ہے کہ اپنے غرض کو دیتا ہے اپنے غرض کو دیتا ہے اگر آپ کی واقعی کوئی طاقت بن گئی اور حیثیت ہو تو وہ آپ کے پیچھے پھریں گے کہ بغیر سوٹ کے لے رہو بابا حاضر ہیں یہ دیتے کہ نہیں دیتے ہیں لیکن اگر آپ ہوئی جائے بھکاری اور لے کر جو اپنی کشکول پھریں اور آ کر جو ہے فخر کریں کہ ہم نے تو پانچ ملین مانگے تھے قرض دیکھو ہمیں بارہ ملین دے دیئے اس پر فخر ہو رہا ہے اگر یہ حیثیت آپ اختیار کر لیں گے تو پھر فوزشن اور ہے لیکن یہ کہ اپنے وسائل کے اندر جینا سیکھیے کوئی آرٹیفیشل جو ہے اپنے اندر آسائشیں اور اپنی جو ایکانومی جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ہندوستان کے اور پاکستان کی ایکانومی میں فرق ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل ساری ڈیولیپمنٹ کی ہے قرضوں پر کی ہے ہماری اس ایکانومی کی جڑیں جو ہیں ہماری اپنی زمین کے اندر گہری اٹھنی ہوئی نہیں ہے انقلابی کو ریجیم آئے گی تو وہ اس اعتبار سے چلے گی